برشمال ورحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نحائد رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم مختلف اقدار کی پہچان کر رہے ہیں پاکستان میں کون کون سی اقدار ہیں تو پاکستان کے تمام صوبوں میں منفرد اور اعلیٰ اقدار پائی جاتی ہیں ہر جگہ بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیتنے اور سرمایا انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر بزار بنے اور ماں باک کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کی ماں نے مشکل سے اسے اٹھائے رکھا اور پھر ایک یہ دعا بھی سکھائی کہ ربی رحم ہما کمار ربا یعنی سگرہ میرے والدین پر رہن کیجئے جنہوں نے بچکن میں مجھے پالا اور پھر والدین کی نافرمانی کی سزاج جہنم ہے اس کے علاوہ والدین اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لئے پھر بھی خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے انہوں کا احترام کرنا چاہیے اور اگر انہوں نے کوئی معایدہ کیا ہو تو اسے پورا کرنا چاہیے بزرگوں کے احترام کی مختلف اشکال ہیں عدب و نرمی سے بات کرنا ان کی ضرور جائد کا خیال رکھنا بیمار ہو جائیں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پھر ایک خواتین کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو پیارے بچو عورت نے اسلام کو بہت سے حقوق دیئے ہیں جن میں قصورت کے نام پر ایک قصورت کا نام ہے عورت کو وراست میں حصہ دیا گیا عورت جہداد بنا سکتی ہے عورت کا دوردستی نگاہ نہیں کیا جا سکتا وہ کھلا لے سکتی ہے شوہر کو حق مہر دینا ہوتا ہے وہ اس کے کھانے پینے کا نار نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے جہاد اس کے اوپر فرض نہیں ہے عجر و ثواب میں وہ مرد کے برابر ہے تو ہمیں تو اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے پھر اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے لیے جنت کی زامن ہے اگر وہ نیک بیوی ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اور اس سے آدھا دین پورا ہوتا ہے ایک نیک بیوی کا مقام جو ہے ایک حدیث کے مطابق دنیا کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں پھر ہے کہ آدمی کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لکمہ کھلانا وہ بھی عج و ثواب کا مستحق ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر بیوی کی شکل اچھی نہ ہو تو کوئی اس کی اور پسندیتہ عادت ہوگی اس لیے اگر ماں کا ہے عورت ماں ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور خدمت کا سب سے زیادہ احتار اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں ہے اور اس کے بعد تیرا باپ بڑے چھوٹوں سے شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا چھوٹوں سے شفقت سے پیش آو ضرورت مند اور بے سہارا افراد کی مدد کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرامی ہے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ جو اس سے اللہ نے کمائی دیا اس میں سے وہ خرچ کرے تو ہر اچھا کام سکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ صدقے کی مختلف شکلیں محقامی معاشرتی مسائل مل جلکر باہمی مشورے سے حل کیے جاتے ہیں تو حدیث مبارک میں ہے کہ جن کا واضح طور پر قرآن اور حدیث سے جن مسائل کا حال نہ ملے وہ باہمی مشورے سے تیہ کیے جائیں خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جاتا ہے جب بھی ہمیں کوئی غم پہنچے کوئی چیز ہماری گم ہو جائے تو حد تک کہ کوئی موت بھی واقع ہو جائے تو ہمیں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَيْرَاجِعُونَ پڑنا چاہیے ہم یقیناً اللہ ہی کی ہے اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں دہی علاقوں میں بزرگوں اور پڑے لکھے باشعور افراد بارموشتمل بنچائدی سسٹم ہے جو بہت سے تنازیات کو مقامی سطح پاری حل کر لیتا ہے جس سے لوگ تھانا کچاری کے چکروں سے بات جاتے ہیں تو پیارے بچوں ہمارے کچھ حقوق بھی ہیں ایزا شہری اور کچھ فرائض بھی ہیں اور سرائرات میں آتا ہے یقیناً اللہ نہیں بدلتا حالت کسی کونگی یہاں تاکہ وہ بدلنے اپنی حالت کو تو اگر ہمیں اپنی ہاتھ ہم میں سے ہر ایک کو خود سے کوشش کرنی ہے حضرت مولانا زفر علی خان نے بھی اس بات کو شہر میں کہا ہے اور ایک اور احمد فراز کا بھی شہر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے تو لیڈر وہ ہے جو اپنے اندر تبدیلی کا دروازہ کھولتا ہے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو سچائی کے راستے پر ڈالنا تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو صحیح کریں میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں اپنے حصے کی شما جلاتے جائیں جو کم از کم اندرے میں ایک روشنی تو تھوڑی سی ہی کرتی ہے لیکن کرتی تو ہے تو آئیں آج سے اہد کریں کہ کوئی اور تبدیل ہو یا نہ ہو میں آئینے اور آپ نے اپنے آپ نے تبدیلی گانی ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنی ہے اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے سچائی کا رستہ اختیار کرنا ہے اس کے لئے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں جو زبان سمجھاتی ہو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ سبب پسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا مات بولیے گا